موسیقی تیار کر رہی ہے اور ہم لوگ ابھی تک جو انٹرنیٹ سٹرنیٹ سارویس ہے وہ ہی ہر علاقے میں یا ہر جگہ پر ہر قصبے میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں وہ فرام نہیں کر پا رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایشیا کا دوسرا سب سے کم درجہ بندی کرنے والا اور جنوبی ایشیا میں سب سے کم درجہ بندی والا ملک بن چکا ہے اور پتہ ہے ہمارا ہمسایا ملک بھارت جو ہے وہ ان چاسویں نمبر پر ہے دیکھیں آپ ان کا ادھر ایٹی سکتر کو دیکھیں بھی ترسلی ہے میرے خیال میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ابھی تک اپنے سسٹم کو یا اپنے ملک کو ڈیجیٹالائز کرنے میں ہمیں بہت وقت لگ جائے گا اور عورتوں کے جو مابین انٹرنیٹ تک رسائی ہے اس میں بھی فرق ہے پینسٹھ فیصد اور فرق جو ہے وہ اس کا تناسب جو ہے وہ رکھا گیا اور موبائل فون نہیں ہے نا اس تک رسائی میں اکاون فیصد جو ہے وہ ہے اور ریپورٹ میں ممالک کی درجہ بندی چار عوامل میں ملک میں انٹرنیٹ کی دستیابی انٹرنیٹ کی قیمت مطابقت اور تیاری کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے اور ان تمام چوبوں میں پاکستان کی کارکردگی ناکس رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور افسوس کی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو عالمی درجہ بندی ہے وہ اس وقت گری جب عالمی وبا جو عالمی یہ وائرس تھا وہ دنیا بھر میں پھیل چکا تھا اور ہماری انٹرنیٹ کی جو ضرورت تھی وہ بددریج بڑھتی گئی اور انٹرنیٹ کی جو ہماری درجہ بندی ہے اس میں ہم نیچے نزلی کا شکار ہوتے چلے گئے ہم ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آن لائن تعلیم دی جائے کیا ہر علاقے میں انٹرنیٹ موجود بھی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ریپورٹ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں واضح کر رہی ہے جس میں ہمیں بہتری کی ضرورت ہے اسی پر بات کریں گے اگزیکٹیو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نگداد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے نگداد صاحبہ السلام علیکم پاکستان میں ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ایکسس بہت تیزی سے اضافہ ہم اس میں لے کے آ رہے ہیں بہتری لے کے آ رہے ہیں ہمارے موبائل کو دیکھ لیا جائے موبائل فاؤن خریدنے کی بات کریں تو وہ ریکارڈ اضافہ اس میں ہو رہا ہے پھر بھی اتنا زیادہ فرق ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں درجہ بندی کی بات کر لی جائے تو وہ بھی ہماری خراب ہو گئی بلکل یہ جو بہت آئی ہے یہ بہت کاسی کرتی ہے اس وقت انٹرنیٹ کی جو ایکسیبیلٹی ہے پاکستان میں وہ کہاں پہ ہے اور کس میار کی ہے اور یہ بالکل ریپورٹ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو سب سے بڑھ کے بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ریپورٹس پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے ہمارے جو اپنی انفرمیشن ٹیکنالوجی منسٹری ہے یا ڈیجیٹل پاکستان کا جو انیشیئیٹیو ہے سب سے پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ کوویٹ کے ایک سال مکمل ہونے پہ ایسا ڈیٹا نکالتے جس سے ہم لوگوں کو پتہ لگتا کہ ہماری انٹرنیٹ کی جو دستیابی ہے پاکستان میں وہ کتنی انپروو ہوئی ہے کوویٹ میں اور اگر انپروو نہیں ہوئی تو کیا اس میں ڈیکلائن آیا ہے تو جب آپ اس طرح کا ڈیٹا نکالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمیوں کا پتہ لگتا ہے کہاں پہ کمی ہے کہاں پہ بہتری کی صورتحال ہو سکتی ہے اور کیسے کون سے انیشیئیٹیوز انٹروڈیوز کر آیا جائے تو یہ ایک تو صرف انٹرنیٹ ایکسیبیلیٹی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ جیسے آپ نے کہاں کے لاہور میں ہم لوگ اربن ایریاز میں ہیں ہم لوگ بہت پریولیجڈ اور لکی ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے لیکن اس انٹرنیٹ کا میعار کیا ہے کیا وہ میعار ہے کہ ہم لوگ جو خاص طور پر پہ کوویٹ میں آن لائن لرننگ آن لائن کام گھر سے کرنا وہ اس میعار کا ہے کہ لوگ یہ تمام چیزیں کر سکیں اس انٹرنیٹ پہ تو پھر ایک چیز یہ آجاتی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ بلکل دستیاب نہیں ہے ہمارے دہی علاقے بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ موبائل کی دستیابی تو ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ موبائل کا ایکسس وہ ہمیں کہا ہے کہ وہ امپروو ہوا ہے لیکن موبائل کا ایکسس ہونا دزن نیم کہ آپ کا انٹرنیٹ پہ بھی ایکسس ویسا ہے ہم اتنی تناظلی کا شکار کیوں ہے انٹرنیٹ سرویسز کے حوالے سے ہم لے لیں درجہ بندی میں ہم اتنا نیچے کیوں آ رہے ہیں اس کی کوئی وجوہات بھی تو سامنے آئی ہوں گی دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ جو جینڈر پیریٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائیڈ اس میں بھی ہم لوگ کافی ہم لوگ سب سے نیچے ہیں اس وقت سارے ممارک میں پچھلے سال کی کمپیر کریں تو اس سال ہم لوگ چھے پیسد بڑھے ہیں لیکن پھر بھی نیچے ہی ہے تو جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کا ایکسس اس طریقے سے نہیں ہے اور وہ اس میں افورڈیویٹی کا مسئلہ اتنا زیادہ نظر نہیں آیا ریپورٹ میں بلکہ آپ کے کلچر کا مسئلہ نظر آیا کہ اور نسائی دی ہی نہیں جاتی کیونکہ ان کے لیے انٹرنیٹ یا موبائل کا جو ایکسس ہے وہ سمجھے ہی نہیں جاتا کہ ان کے لیے انپورٹنٹ بہت سی علاقہ جاتا کہ یہ ان کو شاید خراب کر دے گا یا آپ نے آپ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں خواتین کی ویڈیوز آنے پہ ان کو قتل کر رہی ہیں لیکن جو میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ بہت ایک اہم وقت ہے دیکھیں ہم لوگ پچھلے ایک سال سے مسلسل یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے حکومتی اداروں سے کہ اس وقت ہم لوگوں کو انٹرنیٹ ریگولیشنز پر اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمیں انٹرنیٹ کی دستیابی اور وہ نہیں ہے بلکل چیز کہنے کا دات سائیوہ ہمیں یہ بھی ذرا بتائیے گا انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہم دیکھ لیں تو آن لائن کانٹنٹ جو ہے پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں یہ کتنا بڑا بیریر ہے کہ وہاں تک زبانیں ہی اس طرح سے نہیں پہنچ سکیں کہ جو کانٹنٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ ہی ہمیں سمجھ آ سکے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس میں بہت ملٹیپل لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے اب کچھ سالوں سے میں دیکھا ہے کہ اردو میں کانٹنٹ جو ہے وہ اب اویلیبل ہے آپ کی نیوز ویب سائٹس لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بڑے ٹیک جائنس ہیں بڑے میڈیا پلائٹس سوشل میڈیا پلائٹ فارمز ہیں وہ کتنا آپ کو اس طرح کی سپیس پر آہم کرتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جو انگلیش نہیں جانتے وہ ان پلائٹ فارمز کو اسی طریقے سے استعمال کر سکے جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آزاد ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ان ٹیک جائنس کے ساتھ بات کرئے ہیں کہ جو کونٹنٹ ہے ریلیونٹ لینگویج میں اچھا سیف لینگویج کی بات نہیں یا لوکل لینگویجز کی بات نہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کونٹنٹ کا میار بھی بہت دی رہا ہے کوویٹ میں ہاں جی میار کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے کیونکہ ڈس انفرمیشن کیمپینز جو ہیں یا میس انفرمیشن یا فیک نیوز جو ہے اس نے لوگوں کی ٹرسٹ ٹرسٹ کا جو لیول اس کو بہت کم کر دیا انٹرنیٹ پر مطلب وہ ہر دوسری خبر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میس انفرمیشن تو نہیں ہے یہ فیک نیوز کی تو اس کے روک تھام کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کاؤنٹر نیرٹیو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ہے کہ جس میں جو ادارے کام کرے ہیں جیسے نیوز میڈیا آٹلٹس ہیں یا جو فائپ چیکنگ کا جو ایک اصول ہے اس کو اپنا وہ بنا لیں ایک ذاپتہ اپنے اس میں شامل کر لیں کہ فائپ چیکنگ ایک پورٹن ہے اور اس کو ہمیشہ رکھنا چاہیے نیگر صاحب آپ نے کہا کہ کوالیٹی جو ہے وہ ہماری گر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ جو کرونا واباد جبکہ ہمیں بہت زیادہ انٹرنیٹ کی ضرورت تھی ہماری جو تعلیمی درسگاہیں ہماری جو ساری کی ساری ہم نے گھر سے بیٹھ کے آن لائن سٹڈی سٹارٹ کر دی ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود ہم درجہ بندی میں نیچے گئے ہیں مطلب ہم انڈیکس میں نیچے آئے ہیں لیکن ہماری ضرورت جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی تھی اور پھر ہم اگر انٹرنیٹ کوالیٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ گری ہے ملکل ایسا ہی ہے دیکھیں انٹرنیٹ پینیٹریشن جو ہے وہ میرا خیال میں تقریباً دس فیصد پاکستان میں زیادہ ہوئی ہے اس وقت آرانگ تھرٹی پائی پرسن انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے پوری پاکولیشن آبی کر دیکھتے ہیں لیکن وہ پینیٹریشن جو ہے وہ کیا اس کا میار ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے منسٹریز جو ہیں ریلیونٹ ڈیجیٹل پاکستان جو ہے ان کا مکمل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ انفرسٹرکچر کو کیسے بہتر کریں بہت ساتھ آپ کے ایسے ہیں جہاں پہ وہ بیسک انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ دیا کر سکیں اور پھر موبائل فون کمپنیز کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے باقی دونر ایجنسیز جن کے ساتھ جو بہت سرمایہ منسٹریز کو دے رہی ہیں وہاں پہ آپ کا پریورٹی لیول کیا ہے انٹرنیٹ ایکسیبیلیٹی کے حوالے سے دیکھیں خیبر پختونخواہ میں آپ کے بلوچستان کے ایریاز میں ساؤت پنجاب میں انٹیریئر سندھ میں یہ تمام وہ علاقے جہاں پہ آپ کے سٹوڈنٹ واپس گئے ہیں اور لرننگ سے کنیک نہیں کر پائے نیکت صاحبہ یہ کاؤنٹر نیریٹیو لے لیتے ہیں ہم ایک طرف یہ بات کرنے یہ ریپورٹ آرہی ہے دوسری طرف ہمیں ریپورٹ یہ ملتی ہیں کہ پاکستان جو فری لانسرز وہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آگئے ہیں ریلائیبل بھی ہیں یہاں سے کام بھی بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے ایریاز میں اربن ایریاز یا آپ روری ایریاز میں تو وہی اچھے انٹرنیٹ آویلیبل ہوگا وہاں پہ لوگوں کے لئے اچھی اپرچونیٹیز ہیں اور جہاں پہ نیچی اپرچونیٹیز تو وہاں سے لوگوں کو ٹرائیول کر کے اس جگہ پہ جانا پہ جہاں پہ اچھا انٹرنیٹ کو شہروں میں لے کر آئیں گے کہ ان کے پاس اچھا انٹرنیٹ ہو اور ان کے پاس بہتر جو اپرچونیٹی ہی آو ای تنک یہی چیز ہے کہ انٹرنیٹ فور آل جو ہے کیسے ہم لوگ اس کو ریالیٹی بنائیں اور یہ کہ جو کونسٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا ایکسیس تو سمجھنا کہ جب ہم معلومات کی رسائی کی بات کرتے تو اسپیشل کوویڈ میں یہ ایک حقیقت بن گیا کہ آپ کا انٹرنیٹ ہی ریالیٹی ہے اور یہ ہی آپ کی لائیف ہے اور آپ کا جو ایکسیس تو انٹرنیٹ کے ذریعے مہیہ آپ نے کرنا ہے فنڈیمنٹل رائٹ تو نگل صاحبہ ہم کب تک کمپیٹ کر پائیں گے دوسرے ممالک کے ساتھ جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار جن کا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھیں نیٹ سرویسز یا نیٹ کی جو سہولت ہے وہ بہت آسانی بڑی اچھی قوالٹی میں دستیاب ہے کیا اس پر کوئی کام بھی ہو انٹرنیٹ بند ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بند ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو آپ کی ایکسی بلیٹی پر فرق کرتے ہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں بند کیا یا کون لوگ ہیں متاثر ہوئے یا لوگوں کے کاروبار کیسے متاثر ہوئے تو ایک تو یہ چیز اور ختم کیا جائے گا مطلب پہلے انفرسٹرکچر سے پہلے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے لوگوں کو educate کیا جائے بلکل جی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلیں گے ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ پہلے دیجیٹل زیادہ کریں اور پھر انفرسٹرکچر پر یہ ایک کردار دیبھا رہے ہیں آپ میڈیا کے زیادہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جینڈر جو ڈیجیٹل ڈیوائیٹ ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اس میں صرف افورڈ بلیٹی ایکسی بلیٹی نہیں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ خواتین ہیں آپ کے اردگیر ان ان کے لئے یہ ٹیبو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا انٹرنیٹ مسلسل مونیچر ہوتا ہے ایک گھر میں مونیچر ہوتا دوسرا یہ کہ آپ باہر کتنا اس کو استعمال کر سکتے ہوں کتنی ایک سو یہ ساری چیز ہیں ان کے کلچرل ہنڈرنس ہیں انٹرنیٹ کی تھرو ہم سب تمام لوگوں کے لئے سب کے لئے برابر ہونا چاہیے بلکل چھیک ہے نکرداد صاحبہ بہت شکریہ آپ سب سلیرمان کافیسہ بنی اہم معاملہ ہے انٹرنیٹ کا معاملہ ہے دنیا جو ہے اس وقت جس طرح سے اشار نے بتایا تھا ریبورٹ تیار ہو ریبورٹ تیار ہو ہم سوچ سوچ کہ ریبورٹ کریں گے ریبورٹ کی ریبورٹ کی ریبورٹ ریبورٹ ہم لوگ جاتے ہیں جب تو یہ ہوتا ہے ان کی تنشن ہمارے وہاں پر сигنال آتے ہیں ہمارے اس کارنر میں سگنال آتے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ پر جا کر دیکھیں گاؤں دے ہاتھوں میں تو یہ میرے گاؤں میں میں بتاتا ہوں مطلب کہ کیا اور چیز بجلی چلی جاتی ہے تو انٹرنیٹ بلکل بند ہو جاتا ہے بجلی کا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن جو ہے یہ سمجھ بالاتار ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کی کوئی ایسی ڈیوائز جو کہ چارج بل ہے اور اس نے چارج ہونا ہے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے آپ پہ سگنال ہی نہیں پھر آ رہے ہوتے ہیں خیر ہم آگے چلتے ہیں انٹرنیٹ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کا ہے وہ ہے اپنی چھت اپنا گھر ہونا وہ خواب ہے لوگ پوری زندگی پیسے ہی کٹھے کرتے رہتے ہیں پائی پائی جوڑتے ہیں خاص طور پر خواتین جو ہوتی ہیں وہ جو خرچہ دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسے یہ سوچ کے جوڑ رہی ہوتی ہیں یا تو انہوں نے جو ہے زیور بنانا ہوتا ہے وہ بھی اپنی بچیوں کے لیے یا پھر انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے بلکل اور یہ میرے خیال میں ہر انسان ہر عورت یا ہر مرد ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہو اور یہ درینہ خواب پورا ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے ہم دیکھیں تو LDA City apartments جو ہے وہ بے گھروں کو چھت دینے کے وعدے کی تکمیل کی جانب حکومت نے قدم بڑھا دیئے اور ثابت کیا ہے کہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل سکتا ہے وہ اپنی چھت میں رہ سکتا ہے جو پیسے آپ قرائے کے لیے دے رہے ہیں آپ قرائے دار ہیں قرائے جو دے رہے ہیں وہ آپ کس دیتے رہیں گے تو یہ بہت اچھا منصوب ہے LDA City نیا پاکستان apartments میں رہائشگاہ کیسے ملے گی طریقہ کار پیہ کر لیا گیا ہے لیکن لوگوں کے سوالات ہیں ان سوالات کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے apartment کی قیمت 27 لاکھ ہوگی قرائے اندازی کے بعد down payment جمع کروائی جا سکے گی down payment کے اوپر کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے down payment کیسے کریں گے لیکن اسے ابھی اوپر بھی ہم پوچھیں گے کہ آخر جن کے پاس down payment نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں قرائے اندازی کی بات کرتے ہیں تو قرائے اندازی میں کامیاب جو درخواست گزار ہوں گے وہ لیٹر آف کامفرٹ کے خصول کے لیے بینک آف پنجاب یا اس کی مقرر کردہ جو بینک ہوں گے ان سے رجوع کر سکیں گے اور وہ لیٹر لے کر اس کے بعد وہ اپنا apply کر سکیں گے اپنا گھر جو ہے وہ لے سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے کامیاب امیدوار جو ہے نیفڈا سے سبسیڈی حاصل کرنے کے لیے الگ سے درخواست دے سکیں گے اور سبسیڈی کے بعد درخواست گزار 10% جبکہ دیگر 21% down payment جمع کروائیں گے اچھا جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں shift ہو جائیں گے اس کے بعد آسان مہانہ ایک ساتھ ادا کی جائیں گے اور قرائے اندازی میں لڈی اے واسا ٹیپا کے ملازمین کے لیے 800 apartments رکھے گئے ہیں جبکہ پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے بھی 800 apartments رکھے گئے ہیں اسی طرح جو وفاق کے ملازمین ہیں ان کے لیے 400 apartments رکھے گئے ہیں تو یہ سرکاری ملازمین کے لیے یہ اچھی بات ہے ہم لوگ سمٹیپ یہ دیکھتے ہیں حمزہ کے پوری زندگی اپنے سرکاری نوکری کی پائی پائی اب جوڑتے بھی جیسے آپ نے کہا گھر بنانے کے خواب ہوتا ہے لیکن تب تک بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کا وقت آجاتا ہے لیکن گھر کا خواب وہیں کا وہیں رہتا ہے پڑھائی کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ بچوں کی بہتر پڑھائی جو ہے پھر گھر وغیرہ آپ پیچھے کرتے ہیں جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں آپ سب سے ادا پیسے ان کی پڑھائی کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ ماں باپ ان کا فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زنگی تو انہوں نے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو جی لیا بچے جو ہیں بہتر فیوچر کے لیے ان کی پڑھائی کرتے ہیں اور جب ان کی پڑھائیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو بیٹیوں کی شادی کے جو ٹینشن ہے وہ ستانے لگتے ہیں اب یہ اچھا منصوبہ ہے ہم لوگوں کو زرہ ٹینشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ حوالے سے موجود ہے ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ ایک اچھا منصوبہ ہے سرکاری ملازمین کے لیے یہ منصوبہ ہے بتائیں کہ یہ اپارٹمنٹس حاصل کیسے کیے جا سکتے ہیں درخواست کدھر دینی ہے کیسے دینی ہے آپ والیکم السلام میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ بڑے ایک اہم آپ نے ایک منصوبے کے حوالے سے لوگوں کو آج صبح صبح آگاہ کیا اچھی خبر بھی لوگوں تک جانی چاہیے ہمیں بنیادی طور پر تو امید کا پیغام دینا ہے یہ جو اپارٹمنٹس ہاں بنائے جا رہے ہیں تقریباً پیتیس سہار اپارٹمنٹس کا منصوبہ ہے ایسے اپ لاہور شہر کے لیے اور لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں میں جس میں اٹک ہے اور جس میں اکارا ہے جس میں لودرہ ہے بھکر ہے بیانوالی ہے خوشہاب ہے بجنوالا ہے فیصلہ آباد ہے مختلف ازلاہ میں پنجاب کے جو ہیں اپارٹمنٹس کا منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنشل پلارٹس بھی ہیں جہاں کوئی خود تعبیر کر سکتا ہے اس کا بڑا سپل سا اور آسان سا طریقہ ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اس پر اپلائی کر سکتا ہے اس پر اخوارات پر اشتہار آتے رہے ہیں ٹیلیویئن پی ایڈز آتے رہے ہیں اور ابھی اس کی ایک جو اس کی بیلٹنگ تھی وہ بارہ اپریل کو مکمل بھی ہو گئی آج یا کل میں وہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کو وہ لیٹر مل جائے گا کنفرمیشن کا جس میں ان کو پلارٹس اپارٹمنٹس الارٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے خود تفصیل بتا دیا کہ اس میں سرکاری ملازمین کا کوٹا بھی رکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں عام شخص بھی عام آدمی بھی جو بلکل لو پیٹ جس کی لو سیلری انکم ہے وہ بھی اس پر حصہ لے سکتا ہے اور طریقہ کار بھی بڑا آسان ہے اور ساتھ ساتھ اس کی بیلٹنگ بلکل فول پروف کی گئی ہے کمپیوٹرالز طریقے سے اس کی بیلٹنگ ہے اسی بھی شخص کو وہ سارا پروسیس کی چیک کر سکتا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس لیے کوئی پلٹیکل انفرنس نہ ہو یہ چھوٹے گھر ہیں اور کم آمدر والے افراد کے لیے یہ عمران خان صاحب کے اس ویجن کا حصہ ہے جس میں انہوں نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا اور بہت سارے پوزشنر کے دوست پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ہمیں کہتے تھے پروگرامز میں کہ یہ وہ گھر دکھائیں تو یہ انشاءاللہ گھر اب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان پر کام شروع ہو گیا ہے اور پنجاب میں مزیر ہاؤسنگ محمود تو ندیم قریشی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے ہمارے میں سمجھتوں ندیم قریشی صاحب اس وقت ہمارے جو دیکھنے والے بیٹھے میں ایک جو جو پرسن ہے وہ اپنی سیونگ نہیں کر پاتا ڈان پیمنٹ نہیں ہوتی تو کیا طریقہ کار ہے کیا وہ گھر تک رسائی اس کی ممکن نہیں ہو پائے گی نہیں اس کی گھر تک رسائی ممکن ہوگی نیفٹرہ کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہاں سے لوگ ایڈوانس کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے غورمنٹ ہر طرح سے چاہتی ہے کہ لوگوں کو سپورٹ بلے بیسے تو یہ اماؤنٹ اتنی کم رکھی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے زاتی طور پر اس کو رینج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اور صرف دس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہے جو لوگ رینٹل گھروں میں رہتے ہیں ان کو ایک ایسی سکولت ہے کہ جو وہ رینٹ پے کرتے ہیں وہ انسٹرولمنٹ کی صورت پہ یہاں پیمنٹ کر کے اپنے گھر پہ اور کسی کے پاس اگر ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے تو ڈاؤن پیمنٹ اگر ڈاؤن پیمنٹ اس کی رانوائی بھی کاری ہے اس کی مدد بھی کاری ہے اس کو سپورٹ بھی دے رہی ہے ندیم کروشی صاحب یہ بھی دیکھیں کہ آپ نیوڈا کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ آپ سبسیڈی اگر لیتے ہیں تو دس پرسنٹ پھر بھی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی بات تو وہی ہے کہ دس پرسنٹ بھی اگر کسی کے پاس ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہوتی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کا کنسرن بھی یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے گھر لے سکتے ہیں اچھے ہم نے دیکھنا اس میں یہ ہے کہ جب حقیق ملکیت کی طرف کوئی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی مدد نومینل سی ڈاؤن پیمنٹ ریج کرنا ہے لیکن اس میں بھی گورمنٹ نہیں بینک آفن جو جائے آپ کو اور دیگر اداروں کو یہ ثورٹی دی ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک معقول بیرنٹی دے کر ہم اس کو ڈاؤن پیمنٹ بھی بیریج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو لہور ڈیولیمنٹ آثارٹی ہیں وہ بھی اس میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کردار ادا کیا جا سکتا ہے ندیم قریش صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سویرے پاکستان فصہ فصہ بنیں اور یہ جو منصوبہ ہے گورمنٹ کی جانب سے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور فائدہ اٹھائیے خاص طور پر جو کرائے پر رہتے ہیں لوگ ان کے لئے یہ ہے کہ جیسے اب اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوں گے آپ کو وہی کرائیہ ادھر دینا ہوگا بہت معمولی سی جو ہے وہ ایک ساتھ ہوں گے اب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں سٹے ویدار